دوستوں دنیا میں جتنے بھی سفل لوگ ہوئے ہیں ان سب میں ایک بات قومن تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے کبھی بھی مشکلوں کے آگے ہار نہیں مانی جب ہم ان کی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت مشکلوں کا سامنا کیا ہے لیکن وہ اپنی لگن اپنی مجبوط اچھا سکتی سے مشکلوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کامیابی کے سکھر تک پہنچے ہیں دوستوں مشکلوں سے لڑنے اور کامیابی کے بلندیوں تک پہنچنے کی ایک ایسی ہی کہانی ہے جوناتھن لیونگسٹن سیگل ایک سمدری پکشی کی کہانی جسے لکھا ہے ریچرڈ باک نے اس ویڈیو کے سمری سے ہم سیکھیں گے کہ کس پرکار جب بھی ہم کچھ بڑا یا انویٹیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس پرکار مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے ان مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی منجل تک پہنچ سکتے ہیں نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار فیر بھٹ بکس کانر یوٹیوب چینل پر دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ملتی ہیں دنیا کے مہان لیککوں دورہ لکھی گئی بہترین بکس کی سمری بلکل آسان سبدوں میں تو چلیے دوستوں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سارے سیگلز کا جھنڈ صبح ہوتے ہی ناستے کے لیے اکٹھا ہو رہا تھا انہیں آج پھر روز کی طرح ایک دوسرے سے کھانے کے ٹکڑوں کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا ہوگا یہی سیگلز کی روز کی دن چریہ تھی لیکن ان سب سے بے خبر ہماری کہانی کا ہیرو جوناتھن لیوینشٹن سیگل دور اکیلے ہی اڑنے کی پریکٹس میں بھیجی تھا اسے باگی سیگلز کی طرح کھانے کے ٹکڑوں کے لیے جھگڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہاں تو بس اڑنا چاہتا تھا آسمان میں سوفٹ کی اونچائی پر وہاں اڑنے کی نئی ترکیبوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کا سنترون بگڑا اور وہاں گر گیا سیگلز کے لیے ہوا میں ڈگمگانا ایک اپمان ایک کلنگ سمجھا جاتا ہے لیکن جوناتھن لیوینشٹن سیگل کوئی عام سیگل نہیں تھا وہاں بینا کسی شرمندگی کے دوبارہ اٹھا اور اپنی پریکٹس میں لگ گیا میکسیمم سیگلز کیول کھانے کے لیے اڑان بھڑتے ہیں اس لیے ان کے لیے اڑنا ایمپورٹنٹ نہیں تھا بلکہ ان کے لیے ایمپورٹنٹ تھا ان کا کھانا لیکن ہماری کہانی کے ہیرو جوناتھن کے لیے کھانے کی کوئی ایمپورٹنٹ نہیں تھی وہاں تو بس اڑنا چاہتا تھا اڑنے کے نئے طریقے سیکھنا چاہتا تھا وہاں اپنے آپ کو صرف کھانے تک ہی سیمیت نہیں رکھنا چاہتا تھا اس کی اس عادت سے اس کے پیریڈز بھی اس سے کھفاتے وہ کہتے تھے کہ جون تم باقی سیگلز کی طرح کیوں نہیں جیتے کچھ کھاتے کیوں نہیں تم کیول ہڈیوں اور پنکھوں کے دھیر رہ گئے ہو جوناتھن نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے پنکھوں اور ہڈیوں کے دھیر بننے میں برا نہیں لگتا ماں میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں ہوا میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں جوناتھن کے پتا نے اس سے کہا کہ اسے اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ کھانا کیسے حاصل کیا جائے اگلے کچھ دنوں تک جوناتھن نے اپنے پیرنٹس کی بات مان کر ایک نورمل سیگل بننے کی کوشش کی لیکن وہاں اس کا من نہیں لگا اور وہاں پھر اپنی اڑان کے لیے نکل پڑا اس کا صرف ایک ہی عدیشت تھا اڑنا سیکھنا اپنی چھمتا کو پہچاننا اپنے ایک ہفتے کے ابھیاز سے اس نے اڑنے کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا ایک ہزار فٹ کی اچھائی پر پہنچ کر اس نے اڑنے کی نئی ترقیبیں نئی کلابازیاں سیکھی دو ہزار فٹ کی اچھائی پر اس نے سیگلز کے لیے رفتار کا وصف ریکارڈ قائم کر دیا لیکن اس بیچ وہاں انیانتریت ہو گیا اور وہاں تیزی سے نیچے سمدر سے زیادہ ٹکرایا جب اسے ہو سایا تو اس کے من میں فیلیر کا بھاو بھر گیا تھا ایک آواز اسے اپنے اندر سے سنائی دی رہی تھی کہ میں ایک سمدری پنچھی ہوں نیچر نے میری لیمٹ تیہ کر رکھی ہے یدی میرے نصیب میں اونہ لکھا ہوتا تو میرے دماغ میں نقشے ہوتے یدی میرے نیچر میں اونہ لکھا ہوتا تو میرے پاس بھی باچ کی طرح چھوٹے چھوٹے پنک ہوتے اسے لگنے لگا کہ اس کے پتہ صحیح کہہ رہے تھے اس نے سوچ لیا کہ اب وہاں ایک نارمل سیگل کی طرح رہے گا لیکن نیچر نے جناتھن کے لیے مانو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا کچھ سمیں بعد وہاں واپس اپنی اڑان پر پہنچا اور وہاں اس نے سیکھا کہ وہاں کیوں اب تک انیانتریت ہو رہا تھا آخر میں اس کے دماغ میں آیا کہ اسے اپنے پنکوں کو ہوا میں باچ کی طرح چھوٹا کر کے انیانتریت کرنا ہوگا بس پھر کیا تھا جناتھن رفتار سے بات کرنے لگا ستر میل پرتی گھنٹا نبی میل پرتی گھنٹا ایک سو بیس اور اس سے بھی تیج وہاں اڑنے لگا ایک سو چالیس میل پرتی گھنٹا کی رفتار پر وہاں پوری طرح سے انیانترن میں تھا پھر اس نے سوچا کہ وہاں پانچ ہزار فٹ کی اونچائی سے گوتا لگائے گا اس نے خوب پریکٹس کی وہاں پانچ ہزار فٹ کی اونچائی سے اڑ کر نیچے کی اور آ رہا تھا اس کی رفتار بہت تیج تھی وہاں تیجی سے نیچے کھڑے باقی سیگلز کے جھنٹ کے اوپر سے واپس اوپر کو چلا گیا اب وہاں ایک سو ساٹھ میل پرتی گھنٹا کی رفتار سے اڑ رہا تھا اس ویجہ سے وہاں بہت خوش تھا وہاں اپنی گتی کے چرم سیما دو سو چودہ میل پرتی گھنٹا کی رفتار تک پہنچ گیا تھا ایک سیگل کے لیے یہاں ایک نایاب اپلبدی تھی اس نے اڑان کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا اس نے سوچا کہ سبھی سیگلز اس کی اس اپلبدی پر بہت خوش ہوں گے وہاں سوچنے لگا کہ جیون جینے کا آنند اب آ رہا ہے کیونکہ اب میں نے جانا ہے کہ جیون صرف کھانے کے لیے اڑانے سے بھی ادھیک بہت کچھ ہے اپنے گنوں کو پہچان سکتے ہیں اور ہم آجاد ہو سکتے ہیں ہم اڑنا سیکھ سکتے ہیں اسے بھوشے میں اپورچنٹیز نظر آ رہی تھی جب وہاں نیچے اترا تو سیگلز پریشت کی مٹنگ میں اس کا انتجار ہو رہا تھا جوناتھن سوچنے لگا کہ سبھی سیگلز اس کی اپلبدی کے لیے اس کا سممان کریں گے لیکن تبھی سیگلز کے مکھیاں نے کہا کہ تم اپنی نظریں جھکا کر بیچو بیچ کھڑے ہو جاؤ جوناتھن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے لکڑی کے پٹیا سے دے مارا ہو سرمندہ ہونے کے لیے وہ کہنے لگا کہ وہ لوگ میری اپلبدی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ گلت ہیں سیگلز پریشت نے جوناتھن کو اس کی لاپروہی اور سیگلز برادری کی پرمپرا کو توڑنے کے لیے اپنے سماس سے بے دکھل کر دیا اسے دور اس تر چکٹانوں پر اکیلا جیون جینے کے لیے چھوڑ دیا گیا جوناتھن کہتا رہا کہ میں گیٹ جیمہ دار نہیں ہوں میں نے تو زندگی کا ایک مطلب ایک ادش شکھوز لیا ہے ہم سب ہجاروں سالوں سے مشلیوں کے لیے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں اب ہمارے پاس بھی جینے کی سیکھنے کی اور آجاد ہونے کی ایک وجہ ہے مجھے ایک موقع دو میں تم سب کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا پایا ہے لیکن سیگلز کے جھنڈے نے جوناتھن کی ایک نہیں سنی اور اس کی اور پیٹ کر کے اپنے کان بند کر لیے اب جوناتھن اپنا جیون اکیلے بتانے لگا لیکن اس نے انہا نہیں چھوڑا وہاں دکھی تھا کہ باقی سیگلز اپنی لائف کے ادش شکو نہیں دیکھ پا رہے تھے جوناتھن ہر روز انہے کے بارے میں نیا سیکھتا گیا اب اسے کھانے کے لیے مچھلی پکڑنے والی ناؤں اور باسی روٹی پر ڈپینڈ نہیں رہنا پڑتا تھا اپنی رفتار سے اس نے مچھلیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے وہاں کوہرے اور ڈھونڈ کو چیڑتا ہوا ساف آکاس میں اتنا اوپر چلا جاتا تھا جبکہ باقی سارے سیگلز کیول ڈھونڈ اور باریس کو دیکھ کر وہیں جمین پر ہی کھڑے رہتے تھے جب وہ آسمان میں گرو سے اڑان بھر رہا تھا تب ہی اس کے بگل میں دو سمدری پنچھی پر کٹ ہوئے ان کو دیکھ کر جوناتھن چوک گیا وہ ایسے چمک رہے تھے جیسے ستاروں کا پرکاس فیل رہا ہو ان کے اڑنے کا کوسل کمال کا تھا جوناتھن نے اپنے طریقے سے ان کے پرکشہ لینی چاہیے جب اس نے دیکھا کہ وہ بلکل ویسے ہی اڑ سکتے تھے جیسے وہ اڑتا تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو دونوں سیگلز نے کہا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں جوناتھن ہم تمہیں گھر لے جانے آئے ہیں تمہیں اور اونچہ لے جانے کے لیے آئے ہیں یہاں جو تم نے سیکھا تھا وہ سیکھ لیا ہے اب سمیں ہے اور بڑا سیکھنے کا آخر میں جوناتھن ان کے ساتھ سلا گیا جب وہاں ان دونوں پکشیوں کے ساتھ انند آکاس میں اڑتے ہوئے اوپر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سریر بھی ان کے طرح چمکیلا ہو گیا ہے اسے لگا جیتے وہ سورگ میں آ گیا ہے وہاں اس نے دیکھا کہ یہاں بھی اڑان کے بارے میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں جو پکشی تھے وہ جوناتھن کی طرح ہی سوچتے تھے وہ انہیں میں مہارت حاصل کرنا چاہتے تھے وہ سب روز گھنٹوں ابھیاز کرتے تھے اور نئی نئی تقنیکوں کو آجماتے تھے پھر اسے دھیان آیا کہ کس پرکار اس کی پرانی دنیا میں سارے سیگلز صرف کھانے کے ٹکڑوں کے لیے ہی ساری زندگی لڑتے جھگڑتے رہتے وہاں جوناتھن سلیون سے ملا جوناتھن نے سلیون کے ساتھ اور بھی نئی نئی چیزیں سیکھی ایک دن جوناتھن نے بہا کے موکھیا کے پاس گیا جس کا نام تھا چیانگ اس نے چیانگ سے پوچھا کہ کیا یہاں سورگ ہے اس پر چیانگ نے اس سے کہا کہ سورگ کوئی جگہ نہیں ہے اور وہاں کوئی سمیہ نہیں ہے سورگ ہے پورن بننا جس پل تم اپنی سروچ گتی کو چھو لوگے تم سورگ کو چھونا شروع کر دوگے اس کے بعد چیانگ گائب ہو گئے اس طرح ایک مہینہ بیٹ گیا جوناتھن بہت تیجی سے سیکھتا رہا وہاں جلدی ہی سیکھ جاتا تھا جب چیانگ گائب ہوئے تو انہوں نے جو آخری سب جوناتھن کو کہے تھے وہے تھے پریم پر کام کرتے رہنا اب جوناتھن اپنی پرانی دنیا کے بارے میں سوچنے لگا وہاں سوچنے لگا کیا وہاں کوئی ایکسا پکشی ہوگا جس کے لئے اڑنا صرف کھانے تک سیمت نہ ہو کیا وہاں اب بھی کوئی ہوگا جتے جھنڈ سے الگ رہنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہوگا جو اڑنے کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوگا جناتھن کے اندر دیا اور پیار ہلو رے مارنے لگا اب اس کے من میں واپس پرچوی پر جانے کی اچھا بڑھنے لگی سلیون نے اس سے کہا کہ تمہیں ایک بار جھنڈ سے باہر نکال دیا گیا تھا اس لئے وہاں اب کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا وہ اب بھی ویسے ہی چیکتے چلاتے اور لڑتے جھگڑتے ہیں اس لئے تم یہی رہو اور باقی سیگل کو سیکھاؤ لیکن جناتھن نہیں مانا اس نے کہا مجھے جانا ہی ہوگا ہم پھر ملیں گے اور وہاں سلیون کو الویدہ کہہ کر چلا گیا وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ فلیچر لینڈ سیگل جو ابھی بہت چھوٹا تھا وہ اُننے کے بارے میں سیکھنا چاہتا تھا لیکن اسے بھی جھنڈ سے نکال دیا گیا تھا لیکن فلیچر کے من میں بس ایک ہی سپنا تھا کہ اسے صرف کھانے کے لیے اُننے تک سیمیت نہیں رہنا ہے فلیچر سوچنے لگا کہ میں انہیں دکھاؤں گا کہ اُننہ کسے کہتے ہیں جب وہ اُڑ رہا تھا تو تب ہی اس نے اپنے بگل میں ایک بہت چمکیلے سپیت پکشی کو اُڑتے ہوئے دیکھا وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں کیا مر گیا ہوں تب ہی اسے ایک آواز سنائے دی فلیچر کیا تم اُڑنا چاہتے ہو اس پر فلیچر نے جواب دیا کہ ہاں میں اُڑنا چاہتا ہوں فلیچر کیا تم جھنڈ کو ماف کر دوگے اور ایک دن ان کے پاس جا کر یہ بتانے میں ہیلپ کروگے فلیچر نے کہا ہاں میں کروں گا پارٹ 3 جوناتھن اپنے شش فلیچر کو اُڑنا کی ویبھن نکلائیں سکھا رہا تھا اس نے دیکھا کہ فلیچر کے اندر سیکھنے کی جبت دست اچھا دی وہاں ایک بے جوڑ سسیہ تھا تین مہینے کتم ہونے تک جوناتھن کے پاس چھے اور سسیہ آ گئے تھے وہ سب بھی جھنڈ سے نکال دیا گئے تھے جوناتھن اور اس کے سسیہ دن بھر عبیاس کرتے تھے ان سب کے اندر سیکھنے کی ایک بھوک تھی جو سمیہ کے ساتھ بڑھتی جاتی دی ایک مہینے بعد جوناتھن اور اس کے سسیہ جھنڈ کے پاس واپس چلے گئے وہ سب جھنڈ کے اوپر ایک ساتھ اڑان بھر رہے تھے نیچے کھڑے سیگل نے انہیں ایک ٹک دیکھ رہے تھے انہیں دیکھ کر جھنڈ میں حلچل ہو گئی وہ کہنے لگے کہ یہ تو جھنڈ سے نکالے وہ سیگل ہیں یہ واپس کیسے آ سکتے ہیں لیکن کوئی چھوٹے سیگل سے کہنے لگے کہ انہوں نے اس طرح سے انہا کہاں سے سیکھا مکھیا نے آدیس دیا کہ ان نکالے کے سیگل سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا اور جو ایسا کرے گا اسے بھی باہر نکال دیا جائے گا لیکن جوناتھن پر اس کا کوئی پرباہ نہیں پڑا اس نے اسے نظر انداز کر دیا اس نے اپنے سشیوں کو اور بھی بہتر اور اونچا انہے کے لئے پریدید کیا اس کے سشی آکاس میں انہے کے نئے کرتیمان اسطابط کر رہے تھے جب ان کا اوننے کا کام پورا ہو جاتا تھا تو وہ نیچے رید پر آ کر آرام کرنے لگتے اور جوناتھن کی باتوں کو گوھر سے سن دیتے جوناتھن نے دیکھا کہ اس کے سشیوں کے چاروں اور لگ بگ ایک ہزار پکشیوں کا ایک وسال گھیرا بن گیا تھا وہ سب جوناتھن کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے دھیرے دھیرے جوناتھن کے سشیوں کی سنکھیاب بڑھتی گئی اور جوناتھن انہیں اونڈنے بھی یہ بارے میں سکھاتا گیا ایک دن ہوا میں جوناتھن کا شریر اتنا چمکیلا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں ویلین ہو گیا جانے سے پہلے اس نے فلیچر سے کہا کہ جاؤ اور دوسرے سیگلز کو اونڈنا سکھاؤ پیار کو سمجھو اور ان سے پیار کو اب فلیچر نے جوناتھن کی جگہ لے لی اور باقی سیگلز کو سکھانے لگ گیا وہ ابھی دوسرے سیگلز کے پتی پیار کی بھاونا رکھنے لگا اس نے ٹھان لیا کہ اس نے جو بھی اپنے گرو جناتھن سے اب تک سیکھا تھا وہ اسے اپنے سسیوں کو سکھائے گا یا ابھی ویسواستہ اسے کہ ایک دن وہ اپنے گرو جناتھن سے اوشیے مل پائے گا دوستوں اب میں آپ کو اس کہانی سے سیون لیسنس بتاتا ہوں جو میں نے سیکھے ہیں سب سے پہلا لیسن ہے کہ اپنے آپ کو صرف چھوٹی سوچ تک سیمیت مت رکھو جب تک تم اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرو گے تب تک زندگی میں تمہیں اوثر دکھائی نہیں دیں گے دوسرا لیسن ہے جب آپ اپنے پریاس میں اسفل ہوتے ہو تو آپ کو سرمندہ نہیں ہونا ہے بلکہ یہاں دیکھنا ہے کہ آپ کے پریاس میں آخر کمی کہاں رہ گئی تھی اور دوبارہ دوگنے اتصاہ کے ساتھ کوشش کرنی ہے تیسرا لیسن ہے اپنے آپ کو سمجھو اور یہاں جانو کہ آپ اپنے چھیتر میں کیا نیا کر سکتے ہو یادی آپ وہی کرو گے جو سب کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریجلٹس بھی ویسے ہی ملیں گے جیسے سب کو ملتے ہیں چوتھا لیسن ہے سیکھنا کبھی بند مت کرو یہاں مہتبون نہیں ہے کہ آپ نے کل تک کیا سیکھا تھا مہتبون یہاں ہے کہ آپ آج کیا سیکھ رہے ہو دنیا پریورت تنسیل ہے جو کل نیا تھا وہ کل پرانہ ہو جائے گا اس لیے ہمیزہ اپنے گیان کو بڑھاتے رو پانچوان لیسن ہے جب آپ اپنے لکش کی اور بڑھ رہے ہو تو دوسروں کی باتوں پر دھیان مت دو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو پیچھے کھینچیں گے آپ کا منوبل توڑنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو اپنے لکش پر ڈٹے رہنا ہے چھتوان لیسن ہے جب آپ کامیاب ہو جاؤ تو دوسروں کی مدد کرو انہیں ان پریشتیتیوں سے باہر نکالنا سکھو جو انہیں کامیاب ہونے سے روک رہی ہیں ساتھوال ایسن ہے سمست سنسار میں پریم فیلاؤ دوسرے لوگوں دوسرے پرانیوں کو آپ کے پریم کی ضرورت ہے کیونکہ نفرت کو نفرت نہیں مٹا سکتی نفرت کو صرف پریم سے ہی جیتا جا سکتا ہے دوستوں یہاں ایک چھوٹی سی سمری تھی جوناتھن لیونگسٹن سیگل کی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس پوری کہانی کو ضرور پڑھیں یہ کہانی آپ کے زندگی کو ایک نئی دشا دینے کا کام کرے گی دوستوں یہاں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور یہاں آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دوانا بلکل نہ بھولیں تاکہ اس چینل پر آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دھنیواد دوستوں